ہیلو فرنڈ سواغت آپ کا آج کی ہماری ویڈیو میں آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا ٹائٹل ہے ہوس مینگو ٹری ایز دس ہوس مینز کس کا مینگو ٹری مینز آم کا پینڈ اس مینز ہے دس مینز یہ ہے یہ ہے کس کا آم کا پینڈ ہے تو ایک پینڈ ہے اس کو لے کر دو پڑوسی آپس میں لڑائی کرتے ہیں کہ کس کا آم کا پینڈ ہے یہ تو وہ راجہ کے پاس لے کر جاتے ہیں ایک اچھی سٹوری ہے ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور ورچ کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو ضرور اس سٹوری میں مزا آئے گا اور اس سٹوری کے ہم ہندی ریڈنگ بھی کریں گے انگلیس ریڈنگ کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں ہم اس کے ہندی میننگ کو بھی ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں کسی انگلیس سٹوری کے ہندی میننگ کو گراسپ کرنا ہے اس کا ہندی ٹرانسلیشن کس طریقے سے کیا جائے آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب در چینل آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اکبر واز منس تھا آ گریٹ مغل کنگ اکبر واز منس تھا آ منس ایک گریٹ منس مہان مغل کنگ اکبر ایک مہان مغل کنگ تھا ہی واز سو گریٹ دیٹ ہی واز کالڈ این ایمپرر بہے تھا سو منس اتنا گریٹ منس مہان that means یہاں پہ کی کا میننگ ہوگا کیونکہ یہ ایزے پرنون آیا ہے دو دو باکیوں کو جوڑ رہا ہے ایزے کنجنگشن یوز ہوا ہے تو یہاں پہ اس کا میننگ ہوگا کی تو ہی واز سو گریٹ بہے اتنا مہان تھا کی ہی واز کالڈ اسے واز کالڈ پیسی بوائز کا یوز ہوا ہے اسے کہا جاتا تھا این ایمپرر ایک سمرات یا پھر ایک مہاراجہ بہے اتنا مہان تھا کہ اسے ایک سمرات کہا جاتا تھا تو لوگوں کے دوارہ بولا جا رہا ہے پیسی بوائز ہے تو اس کا میننگ ہوگا اسے کہا جاتا تھا یا پھر اسے پکارا جاتا تھا این ایمپرر کالڈ مانے پکارنا یا پھر کہنا یا پھر بولنا تو اسے ایک مہان مہاراجہ بولا جاتا تھا یا پھر مہاراجہ کہا جاتا تھا این ایمپرر ایک سمرات is ہوتا ہے گریٹر مہان اکبر کے ساتھ میں یہاں پہ اپوسٹروفی لگی ہے اس کا مطلب ہوا جب اکبر کے لوگ head problems head means ہوتی تھی problems means سمسیائیں جب اکبر کے لوگوں کے پاس سمسیائیں ہوتی تھی head means کسی چیز کا پاس ہونا تو اس کے ساتھ میں ہم head کا use کرتے ہیں تو جب اکبر کے لوگوں کے پاس سمسیائیں ہوتی تھی they used to come to him they used to کرتے تھے come means honor to him اس کے پاس میں they اس کے پاس میں آیا کرتے تھے اکبر used to used to کرتا تھا help مدد them ان کی to solve حل کر کے their problems ان کی سمسیائوں کو اکبر ان کی سمسیائوں کو حل کر کر ان کی مدد کرتا تھا تو اکبر کرتا تھا مدد ان کی حل کر کے ان کی سمسیائوں کی تو اس کا اب جو meaning ہو گیا story کا وہ ہو گیا اکبر ان کی سمسیائوں کو حل کر کے ان کی مدد کرتا تھا sometimes کبھی کبھی اکبر asked his minister بیربل to help him کبھی کبھی اکبر asked means کہتا تھا his minister اپنے منتری بیربل سے to help him to help him ان کی مدد کرنے کو کبھی کبھی اکبر اپنے منتری بیربل سے ان کی مدد کرنے کے لئے کہتا تھا one day ایک دن two men دو ویکتی came means آئے two اکبر اکبر کے پاس ایک دن اکبر کے پاس دو ویکتی آئے they told اکبر their story انہوں نے told miss بتائی past tense کا use ہو ہے تو بتائی اکبر اکبر کو their story اپنی کہانی دو ویکتی اکبر کے پاس آئے تو انہوں نے اکبر کو اپنی story کہانی بتائی کیا کہانی بتائی انہوں نے the men were karan and raman ویکتی تھے karan and raman وہ ویکتی کون تھے وے ویکتی karan اور raman تھے they were neighbors they they neighbors means پڑوسی تو they پڑوسی تھے they lived تو یہاں پہ lived جو ہے وہ اس کی second form لگی ہے تو اس کا مطلب ہوا رہتے تھے live means رہنا تو past form کا use ہوا ہے تو رہتے تھے they رہتے تھے near means past میں each other ایک دوسرے کے پاس میں رہتے تھے there was a mango tree that grew between the two houses تو یہاں پہ جو there آیا ہے اس کا meaning ہم کچھ tree ایک آم کا پیل that means جو grew means بڑھ نا grew means اس کی second form ہے تو جو بڑھا تھا between means بیچ میں the two houses دو گھروں کے ایک آم کا پیل جو دو گھروں کے بیچ میں ہوگا تھا every year پھر تیک برس the tree had many juicy yellow mangoes پھر تیک برس پیل پر head means پاس میں تھے یا پھر اس پر آتے تھے many juicy بہت سے juicy means رسیل yellow means پی لے آم تو پھر تیک برس پیل پر بہت سے رسیل آم آتے تھے یا پھر بہت سے رسیل آم ہوتے تھے both the neighbors دون both means دون the neighbors shared the mangoes share means بہت نا تو second form ہوئی اس کی بہت تھے دون پڑوسی بہت تھے آم کو they even kept a guard to look after the tree انہوں even means بھی kept means رکھ نا تو یہاں پہ keep کی second form ہے kept انہوں نے بھی kept means رکھ نا گارڈ گارڈ پہرے دار to look after the tree انہوں نے گارڈ بھی رکھ لیا تھا to look after دیکھ بھال کرنے کے لیے the tree پیان کی انہوں نے پیان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گارڈ رکھ لیا تھا ایک دن رمن نے کہا ایک دن پھر کیا ہوا ایک دن رمن نے کہا this is my tree یہ ہے میرا پیان only my family میرا پریوار and or I will eat mangoes from this tree میرا پریوار اور میں کھاؤں گا mangoes from this tree this tree means اس پیان کے صرف میرا پریوار اور میں اس پیان کے آم کھاؤں گا تو کرن نے پھر کیا کہا رمن نے کہہ دیا کہ ایک دن کی پیان کے فلو کو میں اور میرا پریوار کھاؤں گا کرن نے کہا all these years in سبھی برسوں we have shared the fruits of this tree we means have shared بات the fruits فلو of this tree اس پیان سے لے کر let means دوں گا you means touch means چھونے میں تمہیں نہیں چھونے دوں گا the mangoes میں تمہیں آم کو نہیں چھونے دوں گا کرن said پھر کرن نے کہا اوکے ٹھیک ہے let us go to our emperor اوکے let us آؤ ہم چلیں go to چلیں our emperor اپنے یا پھر ہمارے سمرات کے پاس کرن نے کہا اوکے ٹھیک ہے آؤ ہم ہم ہمارے سمرات کے پاس چلیں he will decide بھے کریں who's tree this is who's means کس کا پیڑ یہ ہے یہ کس کا پیڑ ہے یہ ہمارے راجہ سمرات ہی decide کریں تو friends اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم آگے کی سٹوری کو ڈسکس کریں گے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ آئے اسے بھی ضرور واش کریں آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی اور جو پہلا پارٹ ہے یہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں